آپ کے خیال میں ہمیں ان کی سانسیں روک کر ان سے معاثرہ کرنا چاہئے اس کے لئے ہمیں اور مزید سپائیوں کی ضرورت ہے انچی دیواروں پر حملہ کرنے کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر بتائیں ہم میرے بیٹے کے قاتل کو کیسے ماریں گے بتائیں مجھے عثمان صاحب کیا ہمیں یاد ہے عثمان صاحب کچھ نے کہا تو ہم وہ کراہر کس نہیں دے سکتے اور کچھ نے کہا تو ہم کائی سردھار کو بچاتے ہیں اور پھر میں نے کیا کیا تھا آپ نے بائے ہو جا کو بچایا آپ کا مرحب اگرو کو ملک ہے اب اور بچات میں تقول رناعا اب میں نے کیا جا is اور اسے نکولا گیر کے لئے چھتے ہیں اس میں حق بچتے ہیں اس کے لئے اب آپ نے mezd bits کہ وہ اس حد تک جا سکتے ہیں یا اللہ ایسی پریشانی کسی کو نہ دے میرے مالک اب کیا ہوگا بابا اب اسے نکولا کو وہ بھاری قیمت عدا کرنی پڑے گی جو وہ چاہتا ہے جب تک دندار غددار زندہ ہے تو قبائل میں عثمان کی کوئی ست نہیں ہوگی بیچارے عثمان صاحب بیچارے یہ سوچ رہے ہیں ایسے کیوں گول رہی ہے بیٹی تم کی اداس ہو رہی ہو تم کی اداس ہو رہی ہو بیٹی کیا ایک سرطار کے لیے یہ بوجھ بہت زیادہ رہی ہے بابا یہ اسمان صاحب کا مسئلہ ہے ہمیں اپنے بوجھ کی فکر کرمی ہے اسمان صاحب کو امید تھی کہ ہم ان کا بوجھ بانٹ لیں گے ان کی امیدوں کو ٹھےز پہچے بہت دیر ہو گی بابا اب میں اجازت چاہوں گی ٹھیک ہے شب پہ خیر بابا کو سمجھ آ رہا ہے بیٹی کا تھوڑا جس بار تھا کہیں وہ نہ ہو وہیں ہو رہا ہے بیٹی کہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسماان بے اسمال میں کچھ گیم تو کھیلے ہی اسمالی اور ان کے باس یہ دونوں بھی مجھے ابھی یاد آیا یا تو ان کے بدلے دلدار کو لے گا ایسا بھی ہو سکتا ہے نا اس کو ابھی تک پتہ نہیں ہے نا نکولا کو کہ یہ دونوں اس کے ساتھ ہیں پیر درست بھائی ان کو پتہ ہے وہ تو کیا سا رہا ہے اس کیوں رہا ہے وہ جو سرنگوں میں حملہ کرنے والے ان کو معلوم ہے نا ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے جنت میں ہماری قدس باپ منتظر ہیں دلدار سوچ رہا ہے میں نے سوچا کہ اگر تم لوگ سندر رہو گے تو یہ میرے لئے فائدہ ہے کیا تم ہمیں ازاد کر دو گے ہم ہم کیا چاہتے ہو اس کے بدلے میں دلدار دلدار چاہتے ہیں دلدار چاہتے ہیں اور اسے جہاں لیا ہوگے اگر میں نے نکولا کو قائل کر بھی لیا تو میں دلدار ساہب کو کس طرح قائل کروں گا نکولا سے اور دلدار سے جو کہنا ہے وہ میں تمہیں باداؤں گا میں اور میرا کیا ہوگا تمہارا کیا تمہیدری رہو گے نونسنس اگر تمہیرا کام ہو جاتا ہے تو تم پادری کی باس چاہ سکتے ہو پادری اور تم میری طرف سے اس کے لئے خط لے کر جاؤ گے لیکن اگر تم نکام ہوئے تو اس پہ دروس کا سر میں خود پادری کی طرف بھیجواؤں گا بھیجواؤں گا جو انکل بھکے جو ہم تمہاری بات پر اعتماد کردے ہیں اگر تمہاری یہ پیشکش ہے ہم سن رہے ہیں اسماان صاحب اگر تمہاری یہ پیشکش ہے اچھا ہے اچھی پیشکش دیل اچھا ہے بلدائی تک 从ڈیری位 اور ہم لیان ب کیسکتا ہے میڈیوں افسوس کی بات ہے کہ ہمارا سب سے وفادار جاسوس اب کام نہیں کرے گا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جس دن میں سعود حاصل کروں گا بیتینیا سے ترکوں کا تسلط ختم ہو جائے گا عثمان کا کام تمام ہو جائے گا تمام ہو جائے گا تو پھر مجھے جا کر دندار سے بات کرنے دوں مجھے پتہ ہے کہ معلومات کا آخری ٹکڑا کیا ہوگا جو میں اس کے موز سے نکلواؤں گا تدروس کہاں ہے وہ پوپ کے نائب سے ملنے اس نیک روانہ ہو گیا ہے وہ جلد واپس آ جائیں گا اجازت چاہوں گا ٹک فور نکولا کیا یہ کچھ کر پائے گا ٹک فور نکولا آگیا بھئی آگیا آگیا جو کچھ ہوا میں نے سنا دندار صاحب کیا غزل کی کوئی خبر ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس غزل خاتون سے زیادہ اہم مسائل ہیں غزل کو کیا ہوا ہے عثمان صاحب نے غزل خاتون کو قبیلہ بدر کر دیا ہے وہ قبیلぁ مجھ سے ہوا ہے آہ خزل مجھے فکر نہ کریں جب میں آپ کو قسطنطنیہ لے کر جاؤں گا تو غزر خاتون ہمارے ساتھ ہوں گی پیترانس نے سب انتظامات کر لی ہیں اس کا کیا مطلب ہے میں یہی رکوں گا اور اپنے حق کے لیے لڑوں گا کہیں نہیں جاؤں گا میں کون سا اقبائی کیا مجھے تم قربان کرنا چاہتے ہو ہم نہیں دندار صاحب آپ کو جو قربان کرنا چاہتا ہے وہ نکولا ہے کیا مطلب ہے تمہارا نکولا نے اسمان کے تعوان کی پشکش وہ قبول کر لیا ہے یہ ناممکن ہے ناممکن جو اسمان نے آپ کے تعوان کی قیمت مقرر کی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات برکل سچ ہے دوس ہزار سونے کی سکھتے ہیں دوس ہزار سونے کی سکھتے ہیں دوس ہزار سونے کی ضرورت نہیں ہے دندار صاحب ہمیں ابھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے دوسرے کی ڈ Abend ایسے دوسرے کی ڈانی یہ ہزار س 않고 مرحبت sein ڈانی حوالے Armstrong اگر نکولا نے آپ کو عثمان کے حوالے کر دیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کام بھی تمام اس کے علاوہ پاپا آزم کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ان سرزمینوں میں ہمیں آپ جیسے طاقت اور سردار کی ضرورت ہے دندار صاحب تم مجھے اس گلے سے باہر کیسے نکالو گے میری بات غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں یہ کیای رہا سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے کیا آپ کو کچھ اور چاہیے نہیں گلا مچھا اور دیا ایک سکنڈ میں مار دیا اس کو یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے یہ بہت سکتا ہے کیا ہے کیا ہے تو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن آن کرلوس اسمان سیزن 2 اپیسوڈ نمبر ہنڈرین سیونٹین جیسے کی آپ سب نے دیکھا کہ کیسے پیدروس وہاں پہ اسمان بے کے پاس قبضے میں ہے اور ان کے ساتھی کو بھیجا ہے اسمان بے نکولا کے پاس دندار کو لینے کے لئے اور وہ کامیاب ہو چکا ہے تو آگے والے سین میں ہمیں پتا چلے گا کہ دندار بے کیلے سے کیسے باہر نکلتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد ان کا خاتمہ بہت جلد ہوں گا بہت مجھے ٹینشن ہے سہود کی کیونکہ اس پہ حملہ ہونے والا ہے so guys thank you so much bye take care see